اسلام علیکم دوستو ہم انسان جتنی مزی ٹیکنالوجی اور ترقیہ افتہ کیوں نہ ہو جائیں پر قدیم زمانے میں دفن شدہ رازوں کو ابھی تک مکمل طرح سے دریافت نہیں کر سکے اس دنیا میں ایسے ایسے راز ہیں جو ہم انسانوں کی ٹیکنالوجی سے کئی اوپر تک گئیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو انسانی دماغ ابھی تک سولو نہیں کر سکا آج ایسی چند اور دریافت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے انسان زو دوستوں گزرتے ٹائم کے ساتھ ریسرچر اور آرکولوجسٹ اس دنیا میں دفن رازوں پر سے پردہ اٹھاتے جا رہے ہیں ایسے ہی جب انگلینڈ میں رہنے والے دو آرکولوجسٹ ریسرچ کرنے کے لیے ایجپٹ میں آئے تو انہیں کائرہ سے چھن سو کلومیٹر کی دوری پر ایک خالی میدان ملا جو انہیں دیکھنے میں بہت ہی عجیب طرح کا لگ رہا تھا انہوں نے اس جگہ پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا اور جب اس جگہ پر خدائی کی گئی تو ان کا اندازہ ٹھیک نکلا اور انہیں اس جگہ کے اندر سے آزاروں کی تعداد میں چھوٹے سے لے کر بڑے آر طرح کے جانور کی ایڈیاں ملیں جن میں شیر، چیتا، ہاتھی، کتا، بلی جیسے چھوٹے سے لے کر بڑے سارے جانور شامل تھے جسے دیکھ کر انہیں سمجھ نہیں آئے کہ اتنے جانور ایک جگہ پر کیسے اور کیوں کٹے کیے گئے تھے اور ان کی یہ خدائی دو سال تک جاری رہی جس کے بعد ریسرچز کا یہ نتیجہ نکلا کے یہ دنیا کا پہلا زو تھا جو اس ٹائم میں موجود لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا گیا تھا انسینٹ کلوگ دوستو آج ان چیزوں کو ہم اپنی دریافت سمجھتے ہیں وہ کئی سالوں پہلے اس دنیا میں رہنے والے لوگ ان چیزوں کو ایجاد کر چکے تھے ہم ایسے کافی لوگ جانتے ہوں گے کہ انسینٹ کے لوگ سائنس ٹیکنالوجی میں ہم سے بھی زیادہ ترقی آفتہ تھے لیکن جب سترہ سو ساٹھ میں کچھ ریسرچز رومن ٹاؤن میں ریسرچ کر رہے تھے تو وہاں انہیں گھر کے اندر بہت زیادہ عجیب سی چیز ملی تھی پہلے تو ریسرچز اس چیز کو لے کر کافی سوچ میں رہے لیکن جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ انشنٹ کلوگ ہے اس کلوگ کے اوپر مختلف نشان اور نمبر لکھے ہوئے تھے دراصل یہ ایک سن کلوگ تھی جب اس کو سورج کی روشنی میں لٹکایا جاتا تھا تو یہ روشنی مختلف نشان اور نمبر پر جاتی تھی جس سے ٹائم کا اندازہ لگایا جاتا تھا اور اس کے بارے میں ایک اور آنیوجول بات یہ ہے کہ اس کلوگ کو پک کی دن سے بنایا گیا تھا اور آپ آمی سے اپ ڈیٹ کر کے اس میں بہت سی تبدیلیاں کر چکے ہیں جس سے ٹائم کا اندازہ بہت ہی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے دوستو جولائی 1978 میں میکسیکو کے اندر بہت بڑا زنزل آیا تھا اور اس زنزلے نے میکسیکو کی ساری زمین کو اہلا کر رکھ دیا تھا دوستو نورمالی جو زنزلے آتے ہیں تو لوگوں کے گھروں اور امارتیں گر جاتی ہیں لیکن اس زنزلے کی آنے کی وجہ سے میکسیکو کے اندر دفن ہوئی ایک پوری امارت سامنے آگئی تھی اور اس کو دیکھ کر سب احران رہ گئے تھے اس کے بعد اس جگہ پر ریسرچ کرنے سٹارٹ کر دی گئی اور آرکلوجسٹ کو ریسرچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ امارت ایک مندر ہوا کرتی تھی جو کہ گیارہ سو پچاس سال سے بھی زیادہ پرانا تھا جب اس مندر کے اندر تک خدای کمپلیٹ ہوئی تو اس کے اندر سے ان ریسرچس کو انسانی ایڈیاں بھی ملی جن کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ شاید اس ٹائم کے لوگ اپنے دیوتا کو کچھ کرنے کے لکے انسانوں کی بلی چڑھاتے تھے اور آرکلوجسٹ کا کہنا تھا کہ اس امارت کا تعلق ایک ثقافت سے تھا لیکن اس سے ملنے والی انسانی ہڈیوں کا شریف پدمانا بسوامی ٹیمپل دوستو انڈیا میں موجود یہ ٹیمپل سیک سینچری میں بنایا گیا تھا اور انڈیا میں رہنے والے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ تعداد میں ایک اور ڈائمنڈ موجود ہیں میں آ کر اس ٹیمپل کے اندر سب کی نظروں سے بچتے ہوئے چوری گس گئے تھے اور اس ٹیمپل کے اندر جاتے ہی انہیں چھیں عجیب طرح کی دروازے نظر آئے اور جب پہلے دور کو کھولنے کی کوشش کی تو انہیں بنام مشکل اٹھائے پہلے دروازے کو کھول دیا اور اندر جاتے ہی یہ سب حیران رہے گی کیونکہ کمرے کے اندر گول ڈائمنڈ اور ریئر سٹون سے بڑے ہوئے بڑے بڑے بیگ پڑے ہوئے ملے اور باری بار یہ دروازے کھولتے گئے اور انہیں خزانہ ملتا گیا لیکن کب چھٹے دروازے کی باری آئی تو وہ ان سے نہ کھلا انہوں نے کئی بار کوشش کی لیکن جب وہ دروازہ نہیں کھلا تو یہ واپس چلے گئے لیکن جب کچھ ٹائم گزرا تو ان میں سے ایک آدمی کی فیملی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی فیملی کے ساری میمبر کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر کچھ ٹائم بعد ان دوستوں سے ایک اور آدمی کی ڈیتھ ہو گئی اس واقعہ کے بعد لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے مندر کے اندر چھر چھاڑ کیے اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے لیکن اس لاشڈور کا اندر کا راز ابھی تک کوئی بھی نہیں پتا رگا سکا ایجپٹ ڈسکوری ویلی آف ویلز دوستو ہم لوگوں نے آئی تک جتنے بھی ڈسکوری کی ہیں ان میں سے زیادہ در ڈسکوری کو ایجپٹ سے ڈسکور کیا گیا ہے سن دوہزار کے اندر جب کچھ لوگ ایجپٹ کی جنوبی ایریا میں موجود سہرا کی طرف گئی تو وہاں انہیں بہت ہی بڑی بڑی اور عجیب و غریب طرح کی ہڈیاں دیکھنے کو ملیں اور جب لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آئی تو انہوں نے ریسرچز کو بلایا اور ان کی تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ کئی درجنوں ویل مچھلیوں کی بڑی بڑی ہڈیاں ہیں یہ بات سن کر سب لوگ حیران رہ گئے لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اس سہرا میں اتنی زیادہ تعداد میں آخر کار یہ ایڈیاں آئی کہاں سے جبکہ اس سہرا سے دور دور تک پانی کا ایک کترہ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی اتنی زیادہ تعداد میں یہ مچھلیاں اس طرح اس سہرا کے اندر کیسے آئیں پھر جب اس سہرا کی زمین اور اس سے ملنے والی بونز پر ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ایڈیاں 20 لاکھ سال پرانی ہیں اور یہ تب کی اس جگہ پر موجود ہیں جب اس جگہ پر سمندر ہوا کرتا تھا جو اتنا ٹائم گزرنے کے بعد اس جگہ سے ختم ہو چکا تھا یہ ڈسکوری ایجپٹ سے ملنے والی بڑی اور یونیک دریافت میں سے ایک تھی منکس ٹیکچو دوستو چائنا دنیا کی بہت بڑی کنٹیوں میں سے ایک ہیں اور عام میں سے کافی لوگ جانتے ہوں گے کہ چائنا کے اندر بہت سے انچن ٹیمپل موجود ہیں لیکن جب بھی ان ٹیمپل کو چیک کیا گیا تو ان کے اندر سے کوئی بھی ریر یا الگ چیز دکھائی نہیں دی لیکن سان 2013 کے اندر جب ایک ٹیمپل سے مونک کے سٹیچو کو جب کسی دوسری جگہ پر شفٹ کیا جا رہا تھا تو اس ٹیمپل کے ہیڈ ماسٹر کو مونک کے سٹیچو میں کچھ عجیب سا نظر آیا تو اس ٹیمپل کے ہیڈ ماسٹر نے سٹیچو کی جانچ پرطال کروانے کا فیصلہ کیا اور ریسرچز کو بلوایا گیا اور جب مونک کے سٹیچو کو سکین کیا گیا تو اس کے اندر سے جو نظر آیا وہ حیران کرنے والا تھا اس کے اندر ایک ممی موجود تھی جو بلکل سٹیچو کے اندر اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے کہ سٹیچو نظر آ رہا ہے بہت ریسرچ کرتی کے بعد بھی اس چیز کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ ممی ٹھیک اس کی اور اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا تھا یہ بات ابھی بھی ایک مستری سے کم نہیں ہے دوستو ممی زیادہ تر ایجپٹ کے اندر دریافت کی جاتی ہیں اور آئی تک جتنے بھی ممی دریافت کی گئی ہیں وہ پروپ پر ایک کفن کے اندر بند اور آرگلوجسٹ کی دریافت ہوتی ہیں یہ جو سٹیچو ممی آپ دیکھ رہے ہیں اسے جرمنی کے رہنے والے دو دوست جو ہیل کلائمرز تھے انہوں نے دریافت کیا تھا انیس سو اکانوے میں جب یہ دوست ہیل کلائمرز کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں انہیں برفیلے پارڑوں میں انسانی ڈانچا نظر آیا جب یہ اس کے قریب گئے تو انہیں یہ سٹیچو ممی ملی انہوں نے سمجھا کہ یہ جسے انسان کی بھی ممی ہے وہ انسان شاید اس جگہ پر تھنڈ کی وجہ سے جم کر مر گیا تھا لیکن ان دوستوں نے اس ممی کو ایک اور آرگلوجسٹ ٹیم کے حوالے کر دیا اور جب انہوں نے ریسیچ کی تو پتا چلا کہ یہ ممی تیتیس ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اور انہیں اس کے ساتھ کچھ ٹولز بھی ملے جس میں کلاری ہتھوڑا تیر کمانڈ انڈی وغیرہ شامل تھے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ انسان کون تھا اور اپنے ٹولز کے ساتھ ان پاڑوں میں کیا کر رہا تھا اس چیز کا ابھی تک پتا نہیں لگایا جا سکا تو دوستوں کیسے لگی ہماری ویڈیو اور میں کومنٹس میں ضرور بتانا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کہہ دینا اللہ حافظ